رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک چیز ہے جس شخص کے اندر پائی جائے خصلت ہے جس شخص میں پائی جائے اللہ اسے شاکر بھی لکھ دیتا ہے اور اللہ اسے سابر بھی لکھ دیتا ہے شاکر لکھ دیتا ہے اور سابر لکھ دیتا ہے وہ شخص جو دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے اور دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے یہ صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے حمد میں شکر میں عبادت میں تقوے میں نماز کی ادائیگی میں فرائز کی ادائیگی میں نفلی عبادت میں روزے میں زکاعت میں صدقات میں جہاد میں یہ ایک شخص ہے اپنے سے عالی دیندار کو دیکھتا ہے پھر اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دنیاوی اعتبار سے وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے اس کے بعد اگر بڑا گھر ہے تو چھوٹے گھر والے کو دیکھتا ہے اس کے بعد چھوٹی سواری ہے تو اس سے چھوٹی سواری والے کو دیکھتا ہے اگر یہ شخص پیدل ہے تو یہ کسی معذور کو دیکھتا ہے تو اس سے سکر پیدا ہوتا ہے اللہ کی نعمت کی قدر آتی ہے انظرو ہلا منہوا اسفال منکم ولا تندرو ہلا منہوا فوقکم فرما اوپر والوں کو دنیاوی اعتبار سے نہ دیکھو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو جس کے پاس تمہارے مقابلے میں نعمتیں کم ہے صحت کم ہے مال کم ہے گھریلوں اعتبار سے کمزور ہے کھانے کے اعتبار سے کمزور ہے جب ایسی خصلت اختیار کر لوگے تو اللہ تمہیں شکر گداروں میں شامل فرما لے گا